اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے آور ٹاپک ان کونٹی ٹاکسٹ ایسٹیمیشن اس ریٹ انیلیسز اینڈ ریٹ سکیجلنگ اس دن جو آپ نے قویسٹن کیا تھا آن لائن کلاس میں کہ ہمیں آپ جو ہے وہ تھارونی بیسک رولز بتائیں کہ ہم کونٹی ٹاکسٹ کیسے فائن کرتے ہیں اس کی کاسٹ کیسے نکالتے ہیں ڈیفرنٹ جو سیمنٹ کے بیگز ہیں سینڈ ہے اگری گیٹ ہے ان کی ویلیوز کیسے فائن کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پھر چند ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلکل بیسک سے جیسے آپ کا سیمنٹ سینڈ موٹر ہے سیمنٹ سینڈ موٹر جو ہے وہ بلکل سیمپل ہے اس میں دو چیزیں یوز ہوتی ہیں سیمنٹ اور سینڈ اور دیفرنٹ ریشوز کے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے ون ریشو ٹو ہے اگر ہم سٹارٹ کریں اگر آپ کے پاس موٹر ہے جس کو آپ نے برک ورک میں یوز کی ہے اس کو ہم نے ریٹ نیلسز کرتے ہیں یا ریٹ سکیجلنگ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے فائن کریں گے اس کے جو پورشنز ہیں اس کو سال کیسے کریں گے سپوز ہمارے پاس ون ریشو ٹو موٹر ہے جس میں ون جو ہے وہ پورشن اس کا سیمنٹ کا ہے ٹو پورشنز جو ہیں پورشنز سینڈ کے ہیں اگر ہمارے پاس ہنٹرڈ سی ایف ٹی ویٹ موٹر ہو ویٹ موٹر میں چونکہ جو ہے وہ ہمارا اس کا والیم جو ہے میٹیئرل کا کم ہو جاتا ہے جو اس کی پورز ہیں ان پیٹوین کے جو آپ کی سینڈ کے پرٹیکلز ہیں یا سیمنٹ کے جو پرٹیکلز ہیں ان پیٹوین ان کے جو پورز ہوتی ہیں وہ کچھ وارٹر سے فیل اپ ہو جاتی ہیں اور کچھ اس کی وجہ سے کلوز ہو جاتی ہیں اور پرٹیکلز جو ہے وہ قریب آ جاتے ہیں اس کا والیم کم ہو جاتا ہے تو ہنڈرڈ سی ایف ٹی اگر آپ کے پاس ویٹ موٹر ہے تو وہ کیونکہ اس میں پورز کی وجہ سے والیم جو ہے وہ ویٹ میں کم ہوتا ہے ڈرائی ہو تو پڑ جاتا ہے ٹوانٹی سے تھرٹی پرسنٹ والیم جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے اس لئے ہم آلموسٹ ٹوانٹی پرسنٹ اس کو لے لیتے ہیں کہ ٹوانٹی پرسنٹ آپ کا والیم ڈرائی میں انکریز ہوگا تو اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ سی ایف ٹی ویٹ موٹر ہے تو آپ کا جو ٹوٹل ڈرائی میں آپ کا بنے گا وہ کیا ہوگا ون پائنٹ ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ون ٹوانٹی سی ایف ٹی ڈرائی سیمنٹ کی کتنی کونٹیٹی اس میں بن رہی ہے اور سینڈ کی کتنی کونٹیٹی اس میں بن رہی ہے اس کے لئے اگر ہم سب سے پہلے سپوز نکالتے ہیں کونٹیٹی ایف سیمنٹ کونٹی ایف سیمنٹ کیلئے کیا ہوگا کہ ٹوٹل والیم جو آپ کا ڈرائی فارم میں نکلے وہ ڈیوائیٹڈ بائی جو آپ ریشو یوز کر رہے ہیں اس کے ٹوٹل پروپورشن اس کو ایڈ کر لیں گے سم اپ کر لیں گے اور ملٹیپلائی کر دیں گے جس پوزشن کو آپ فائنڈ کر رہے ہیں اگر سیمنٹ فائنڈ کر رہے ہیں تو سیمنٹ کا پروپورشن آئے گا سینڈ فائنڈ کر رہے ہیں تو سینڈ کا پروپورشن ملٹیپلائی ہوگا ہمارے کیس میں کیا ہے کہ ڈرائی فارم میں نکلے ون ٹوٹی سی ایف ٹی ڈیوائیٹڈ بائی ہم نے ون ٹو ریشو یوز کی تھی تو ون پلس ٹو ہو جائے گا اور ملٹیپلائی بائی سیمنٹ کا پروپورشن جو ہے وہ ون تھا اس لیے ہم ون ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس یہ نکلاتا ہے فارٹی سی ایف ٹی ٹوٹل سیمنٹ جو یوز ہوگا ہنڈرڈ سی ایف ٹی موٹر کے لیے ون ریشو ٹو وولے میں اور ہمیں بتایا کہ جو والیم آف ون سیمنٹ بیگ ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فائف سی ایف ٹی ہے اور ون پوائنٹ ٹو فائف سی ایف ٹی ہے تو اگر ہم اس ون پوائنٹ ٹو فائف کو دیوائیڈ کر دیں فارٹی سے تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف سیمنٹ بیگز آ جائیں گے اسے ٹوٹل نمبر آف سیمنٹ بیگز کیلئے کیا کریں گے فارٹی سی ایف ٹی دیوائیڈ بائی ون پوائنٹ ٹو فائف ایکوال ٹو تھرٹی ٹو بیگز آپ کے پاس سیمنٹ کے آگئے ہیں اور سیمنٹ کے جو بیک کی کاسٹ اگر ہم سپوز کریں کہ سکس انڈرڈ ہے سکس انڈرڈ کاسٹ کے